موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں ہیدرابارد کے نینس میں کرونا کے ٹیکے کا انسانوں پر انخریب کیا جائے گا تجربہ تلنگانا کے چھت ازلا میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا انتباہ امریکہ کے مقابلے تلنگانا کرونا کے معاملے میں بہتر ڈیریکٹر محکم سہد کا بیان یو اے ای اور سعودی سے آنے والے مسافرین کے پاس سے ملا 32 کلو سونا اور خبروں کی تفصیل خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز الہا نواب محمد قاظم علی خان صاحب کو الحمدللہ ان کے چاہنے والوں کی دعاوں کے اثر سے ہوش آ گیا ہے حالانکہ ابھی بھی وہ ہاسپٹل کے ایسیو میں سے ریلاج ہیں اور ونٹی لیٹر پر ہیں حبزادے اور خومی یود پریسیڈنٹ نواب قرار علی خان صاحب نے دی ہے نواب قرار علی خان صاحب نے الہا نواب محمد قاظم علی خان صاحب کے مدداؤں سے اپیل کی ہے کہ مکمل سہتیاب ہونے تک دعاوں کا سلسلہ چاری رکھیں اور انہوں نے سب سے اظہار تشکر بھی کیا ہے حیدر آباد کے نظامس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسس نیمز میں اس مہا کی ساتھ تاریخ سے کرونا کی روک تھام کے لیے تیار کیے گئے دیسی ٹیکے کا انسانوں پر تجربے کا آہاز ہوگا نیمز کے ڈیریکٹر منوہر نے کہا کہ ایف ون اور ایف ٹو کے تحت یہ تجربے کیے جائیں گے اس ٹیکے کو لگانے والے مریض کی صحت پر نظر رکھی جائے گی اور ان کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جائے گا انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایمار کی جانب سے انسانوں پر اس دیسی ساختہ دوا کے تجربے کے لیے حیدر آباد کے مشہور نیمز کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ پڑوسی ریاست آندھر پردیش کے کنگ جارج ہسپٹل کی بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے بھارت بیو ٹیک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ آئی سی ایمار نے اس ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کے سلسلے میں اشتراک کیا ہے یہ پہلی دیسی ساختہ دوا ہوگی جس کو ہندوستان میں تیار کیا گیا ہے انسانوں پر اس کے کامیاب تجربے کے بعد پندرہ اگس سے یہ ٹیکہ عوام کے استعمال کے لیے دستیاب رہے گا ڈیریکٹرز محکم سہتیامہ تلنگانہ رمیش رڈی نے کہا ہے کہ ان کے محکمے نے کورونا کے کوئی اعداد و شمار مخفی نہیں رکھے ہیں امریکہ کے محابلے تلنگانہ کورونا کے معاملے میں بہتر ہے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں اب تک پچاس ہزار کورونا کے معاملے کیے گئے ہیں روزانہ پرائیویٹ لیپس میں آٹھ ہزار معاملوں کی گنجائش ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ پرائیویٹ لیپس اپنی گنجائش سے دگنے معاملے کر رہے ہیں جس کی نتیجے میں نتائج غلط بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوویٹ پلس وی ای معاملات کو گاندھی ہسپیٹل سے رجوع کیا جا رہا ہے کورونا میں تقریباً پچاس فیصد ابراد روبے زہت ہو رہی ہیں جنہیں گھر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے محکمہ موسمیات نے انتبا دیا ہے کہ تلنگانہ کے ازلا سنگاریڈی میدک سدھی پیٹ ویخار آباد رنگاریڈی میرچل ملکاجگری ہیدر آباد یدادری بھونگیر محبوب نگر نارائن پیٹ ونپرتی جوگلا لامبا گدوال ناغر کرنو نلگنڈا سوریا پیٹ خمم جنگاؤں بھدرادری کتا گھنم ملک ورنگل اربن ورنگل رولن محبوب آباد میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے آئندہ پانک دنوں کے دوران تلنگانہ ساحلی آنثر پردیش یانم اور رائل سیما میں بعض مقامات پر اور کئی مقامات پر حلکیتہ اوسط یا پھر گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ دہلی ممبئی اور چننائی کی طرح ہیدر آباد بھی ڈینجر زون میں ہیں انہوں نے کہا کہ سیکرٹریٹ کی خدیم امارت کوویڈ نینٹین کے ہسپٹل میں تبدیل کی جانی چاہیے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کو کورونا ٹسٹ کے معاملے میں لاپروہیہ کا رویہ ترک کر دینے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مرکز کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تلنگانہ میں بیٹس کی قلت کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہر ہیدر آباد کے تاریخی مقامات چار منار اور گلگنڈے کو اس مہینے کی چھے تاریخ سے دوبارہ سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا کورونا ویرس کی وبا کے پیش نظر پچھلے تین ماہ سے ان سیاحتی مقامات پر سیاہوں پر پابندی لگا دی گئی تھی ذرائع کے مطابق محکم آثار خدیمہ نے ان مقامات کو دوبارہ سیاہوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ لیا ہے لیکن روزانہ صرف دو ہزار سیاہوں کو ہی داخلے کی اجازت رہے گی ٹکرز آئن لین فروخت کیے جائیں گے ان تاریخی مقامات کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور ماسک لگائیں ہیدر آباد میں ٹرافک پولیس و دگر پولیس ملازمین کی جانب سے کورونا کے چلتے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ خابلے ستائش ہیں جس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے وہ دن راست سڑکوں پر عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جوٹی انجام دے رہے ہیں جواہر بالبھون پبلک گارڈن کے پاس آج نو بجے ایڈیشنل کمیشنر انیل کمار نے کرافٹ ٹیم سے اظہارت شکر کیا اس ٹیم میں افتخار انساری محمد سوہیل سیف آن اور ریحان سیف نے سینیٹائزیشن کا کام کرتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کیے ہیں مادھا پور اور کے پی حجبی پولیس کی مشترکہ کاراوائی میں بین ریاستی آدھی سارخ کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے خبزے سے ایک اشاریہ سفر ایک تین گرام ستلائی زیورات اور بتیس کلو نقروی زیورات ایک کار اور ایک موٹر سیکل جملہ مالیت ستر لاکھ روپیز ضبط کر لیے گئے پتیس سالہ بین ریاستی آدھی سارخ بسوہ راجو پرکاش پر سیبر آباد کمیشنریٹ حدود میں چھ مقدمات رچہ کنڈا میں سات کیسز اور تامل نادو میں دو سنگا ریڈی میں تین کیسز ہیں یہ مکانات کو نشانہ بناتے ہوئے سرخے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا زلے کاما ریڈی کے منڈل بھک نور کے موزے جنگم پلی میں کرونا کے شبے میں ماں بیٹے کو گاؤں والوں نے گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا ان دونوں کو گاؤں کے مضافات میں واقعے ایک سکول میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے صدہ نامی خاتون کی بیٹی کی ڈیلیوری ہوئی جس کے بعد نو مولد اور ماں کے کرونا سے متاثر ہونے کا پتا چلا تھا خاتون اپنے بیٹے راکش کے ہمرا بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی اسی بات کو لے کر ماں اور بیٹے پر کرونا سے متاثر ہونے کا شباہ کرتے ہوئے انہیں گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا گزشتہ تین دنوں سے ماں اور بیٹا گاؤں کے بسٹینڈ میں ہے انہوں نے سیلفی ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ماں بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ ہوم کورنٹین میں رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن گاؤں والے ماننے سے انکار کر رہے ہیں سابق مرکزی وزیر و بی جے پی کے سینئر لیڈر پی مانک کیا رہو کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں انہوں نے خود یہ بات بتائی انہوں نے عوام سے کہا کہ کورونا ہونے پر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سماجی دوری کا خیال رکھیں اور کار میں دوسروں کے ساتھ سفر کرنے سے گریس کریں امبیٹکر نیشنل کانگریز ریاستے اڑیسا میں یود جنرل سیکریٹر اکلاہ محمد نے حومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز الہا نوام محمد کازم علی خان صاحب کی جلد اجل مکمل صحیح تیابی کے لیے خورون خانی کا احتمام کروایا اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا جبکہ امبیٹکر نیشنل کانگریز کے زیلے بھدرک کے صدر شیخ جلانی نے بھی خصوصی دعاوں کا احتمام کیا رازیستان کے جائیپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر غیر خانونی طور پر اسمگلنگ کیے گئے قریب 32 کلو سونے کو کسٹم سکرام نے ضبط کر لیا وندے بھارت مشن کے تحت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے آج چودہ مسافرین خصوصی تیاری کے ذریعے جائیپور پہنچے ان کے پاس سے 31.9918 کلو سونہ برامد ہوا جس کی لاغت 15.67 کرو روپیے بتائی گئی ہے امبیٹکر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہیدرابات کے نینس میں کرونا کے ٹیکے کا انسانوں پر انخریب کیا جائے گا تجربہ تلنگانا کے چھت ازلا میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا انتبا امریکہ کے مقابلے تلنگانا کرونا کے معاملے میں بہتر ڈیریکٹر محکم سہد کا بیان یو اے ای اور سعودی سے آنے والے مسافرین کے پاس سے ملا 32 کلو سونہ اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اللہ حافظ